رکھ حوصلہ وہ منظر بھی آئے گا پیاسے کے پاس چل کر سمندر بھی آئے گا تھک کر نہ بیٹ اے منزل کے مسافر منزل بھی ملے گی اور ملنے کا مزہ بھی آئے گا تو جہن دوستو آپ کو میں بتانے والا ہوں ائر فورس کی جو نیو ویکنسی جو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے اس کا میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کی جو نوٹیفکیشن آپ کی ہر جگہ ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری ایکزام وغیرہ اور سرکاری ریزلٹ وغیرہ یہ سب جو بتا رہے ہیں کہ یہ فیک نہیں ہو سکتی ہے یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا دوستو ابھی میں نے CESB جو سائید CESB کی جو نمبر ہے ہلپ لائن نمبر اس پہ میں نے بات کیے دوستوں وہ آپ ریکارڈنگ آپ سن سکتے ہیں میں آپ کو ترنسل سنانے والا ہوں ریکارڈنگ وہ سن سکتے ہیں یہ میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں یہ جو لکھا ہے میں نے کیا وائرل ہو رہی ویڈیو میں نے کیا لکھا ہے وائرل ہو رہی نوٹفیکیشن جھوٹی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آپ سے میں آپ سے فرص کہتا ہوں یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہا یہ خود c asb کہتی ہے یہ خود c asb کہے گی کیا کہے گی میں نے call recording سناتا ہوں کہ call recording میں انہوں نے کیا کہا ہے وہ خود کہہ رہے یہ جو وائرل ہو رہی نوٹفیکیشن وہ دوستو فیک ہے وہ جھوٹی ہے ٹھیک ہے اب کیسے آپ کو بتاتے ہیں اور اب دوستو سب سے بڑی بات جو پتہ یہ کیوں ہوا ہے یہ لوگوں کو یہ جو csv والے تے ان کو سوچنا پڑ رہا ہے ابھی سوچنا پڑ رہا ہے آپ کو call recording سناؤں گا تو آپ سن لیجئے گا آپ کا پتہ یہ کیوں ہوا ہے یہ جو twitter campaign چلا تھا کل کل کا twitter campaign آپ کے لیے دوستو بہت ہی اچھا گیا ہے یہاں پر csv کو سوچنا پڑ رہا ہے کہ وہ release کریں اور اس میں change کر سکتے ہیں دوستو notification میں آپ کی ڈیو بھی جو ہے وہ بہت ہی change ہو سکتی ہے تو دوستو ابھی آپ تھک نہیں تھک مت جائیے جو آپ نے campaign ختم کر دیا ہے وہ بلکل مت کریے آپ کو campaign چلانا ہوگا تو دوستو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں آپ کو کیا کرنا ہے ساری چیز آپ کو بتاؤں گا call recording کے بعد last میں ویڈیو کے ویڈیو کے last میں دوستو ایسی بہت ہی important چیز بتانے والا ہوں جس کو کر کے آپ کو اس relaxation دوستو 100% surety دیتا ہوں 100% ملے گا تو دوستو میں آپ کو سنا دیتا ہوں جلی recording سنا دیتا ہوں کیا کہتی ہے CSB جلی بتا دیتے ہیں ہاں تو دوستو recording سنانے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کی detail دوستو میں نے کب اس کو record کیا میں نے 10 جنوری کو مطلب آج کے دن میں نے دیکھی 12.51 مطلب قریب ایک بجے میں نے اس کو record کیا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ آپ مجھے fake نہیں کہہ سکتے کہ یہ recording fake ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہ fake نہیں ہے آپ ان کے پورٹل پہ جا کر CSB کے جو سائٹ ہے اس کے پورٹل پہ جا کر یہ نمبر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دوستو ریال نوٹیفکیشن ہے اور ریال یہ جو recording ہے وہ ریال recording ہے ٹھیک ہے یہ پہلی بات تھی اب چلی سن لیتے ہیں CSB کیے کہتی ہے اتا سر جو ابھی نہیں ویکنسی آئے گی ائر فورس کے سر ایکس وائی کی وہ کب آ رہی ہے سر سر ایکس وائی کی جو ویکنسی آتی ہے وہ آگلی کب آ رہی ہے سر آگلی کچھ فائنل نہیں ہوا جب ہوگا ستا چل جائے گا اچھا سر سر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سر ایج ریلیکسیشن ملے گا کیا وہ بھی کچھ فائنل دیشن ہوا نہیں نہیں بیسے سر مل سکتا ہے ویسے مطلب ملتا ہے سر نہیں ملتا تھا نہیں ہے اچھا سر سر یہ ٹھیک ہے سر اوکی ٹھیک ہے یہی پوچھنا تھا سر سر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں سر ابھی کچھ ایک نوٹیفیکیشن سر وائرل ہو رہی ہے سر کیا وہ صحیح ہے کیا نہیں ہے نہیں ہے صحیح نہیں اوکی سر تھانکیو سر ہاں تو دوستو جو آپ کے اب مند میں جو ڈاؤت تھا وہ ڈاؤت تھا کہ جو نوٹیفیکیشن صحیح ہے غلط ہے صحیح ہے غلط دوستو یہ تو دوستو کلیر ہو گیا csv نے ہی بتا دیا کہ جو یہ نوٹیفیکیشن ہے یہ دوستو ابھی ریال نوٹیفیکیشن نہیں ہے یہ دوستو ابھی فیک نوٹیفیکیشن ہے تو یہ جو پرابلم تھی آپ کی یہ دیکھ لو پروف فیک ہو سکتی ایسی ویڈیوز جو آ رہ گیا کہ نوٹیفیکیشن فیک ہے یہ آپ پر کلیر میں نے آپ کو کر دیا یہ جو نوٹیفیکیشن Grad 100% یہ کیا کہہ سکتا 100% یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں دوستو آپ نے خود سنائے اپنے کانوں سے سی ایس بی کیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے سی ایس بی کے جو آفیسرز ہیں جو ٹیم ہے وہ ہی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بلکل غلط نوٹیفیکیشن ہے تو اب اس کو بلکل جان میں ہٹا دیجے اب بات کرتے ہیں دوستو ایج ریلیکسیشن کی بات کرتے ہیں دوستو یہ جو کیمپین آپ نے چلایا تھا اس کا بہت ہی فرق پڑھا ہے دوستو یہ جو ٹوٹر پہ کیمپین اور ایمیل آپ نے جو کیے ہیں کل یہ بہت ہی فرق پڑھا ہے میں نے کل جب بات کیتی سی ایس بی تو تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں پکا پکا یہی رہی گی ایج ریلیکسیشن بلکل نہیں ملے گا بٹ ابھی وہ ریکارڈنگ کو انہوں نے کہا ہے کہ ایج ریلیکسیشن دوستو مل سکتا ہے ایج ریلیکسیشن ابھی کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے دوستو آپ کے کیمپین کا بہت ہی فرق پڑھا ہے تو اس کیمپین کو دوستو مت روکیے آج سے مطلب جب تک اوفیشل اپگیٹ نہیں آ جاتا یہ لکھ کے رکھ لوکان میں ڈال لو سب کچھ کر لو جب تک اوفیشل اپگیٹ نہیں آ جاتا تب تک آپ کو سی ایس بی کو ایسے ہی یہ حلہ بول جو چلا تھا یہ حلہ بول بلکل چلتا رہنا چاہیے دوستو حلہ بول بلکل چلاتے رہو تب ہی آپ کو ایس ریلیکسیشن ملے گا اگر آپ نے یہ حلہ روک دیا تو دوستو آپ کو ایس ریلیکسیشن کا بھول جائیے ایس ریلیکسیشن دوستو آپ کو بلکل نہیں ملے گا تو دوستو میں آپ سے یہی کہنا والا ہوں کہ جتنے بھی بھائی ہیں جتنے بھی ہیں جن کی ڈیو بھی ہیں نا 2000 والے جو فس رہے ہیں وہ پکا ہی پکا یہ کیمپین چلائیں اور جتنے بھی یوٹیوبرز اگر الگ سے یہ ویڈو ڈال دائیں نہیں آپ نے کوئی یوٹیوبرز میری اگر ویڈو نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ اس ویڈو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیے ان یوٹیوبرز کے پاس بڑے بڑے یوٹیوبرز کے پاس ان کے گروپ میں ان کے ٹیلیگرام گروپ میں ٹھیک ہے سب جگہ اس کو شیئر کر لیے جس سے انہیں پتا چل گئے اور وہ بھی یہ ویڈو بنائیں اور پھر سے کیمپین کو سٹارٹ کریں دوستو تو شیئر بہت ہی ایمپورٹنٹ شیئرنگ اور سسکرائب ضرور کر لیے جس سے میں کوئی بھی اپ ڈیٹ جو آتی ایر فورس کے دیگارڈنگ یا پھر کوئی بھی ڈیفینس کے دیگارڈنگ میں آپ کو تورنٹ دوں گا تو آپ بیل آئیکن ضرور دبا لیجے بیل آئیکن دبا لیجے جس سے جس سے جو بھی نوٹیفیکیشن میں ڈالوں وہ آپ تک پہنچے گا تو آپ کو تین چیزیں کرنی ہے آپ کو شیئر کرنا ہے سب سے پہلی بات تب ہی کیمپین چلے گا سیکنڈ بات آپ کو سسکرائب کر کر رکھنا ہے جس سے نوٹیفیکیشن آئے اور بیل آئیکن ضرور دبا لیجے اور دوستو میں نے آپ کے سب ڈاؤٹس کے لیے میں نے ٹیلیگرام گروپ بنا لیا ہے ٹیلیگرام گروپ بنا لیا ہے اس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن پر مل جائے گی وہاں سے آپ جوائن ہو سکتے ہیں نمشکار دوستو آپ کا دن شب ہو